دوستو نمشکار آپ نے بندہ مزدوروں کے بارے میں تو سنا ہو گیا ان پر بہت ساری کہانیاں لکھی گئیں بہت ساری موویز بنی سماج میں چرچہ ہوئی بہت سارے انجیوز سامنے آئے اور سرکار کو مضبوری میں بندہ مزدوروں کو ختم کرنے کے لیے یا اس جو پرنالی تھی اس کو بند کرنے کے لیے قانون لانے پڑے اور اس میں سب سے بڑا یوگدان رہا کنزیومرز کا کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ نے جب بانڈڈ لیبرر کو یا بندہ مزدوروں کو یا چائل لیبرر سے بنے وے سامان کو خریدنے سے منع کر دیا تب مجبوری میں ہمیں بندہ مزدوروں کی پرثا کو بند کرنا پڑا یہ تو ہے دوستوں اتحاس کی بات آج 21 شتابدی میں بھی بندہ مزدوری ہوتی ہے اور اس کا ایک کارن ہمارے سامنے یہ ہے کہ سماج میں جس طرح سے انیمپلائیمنٹ ہے ہر پریوار چاہتا ہے کہ ان کا بچہ کسی اچھی کمپنی میں نوکری کرے کسی اچھے برینڈ کے ساتھ کام کرے اور پھر چاہے وہ کتنا ہی کام لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہاں پہ ایک بہت اچھا ڈیزگنیشن دے دیا جاتا ہے اور ساتھ میں سیلری بھی ملتی ہے پھر آپ چاہے 8 گھنٹے کام کرو یا 16 گھنٹے یا 20 گھنٹے دیکھئے ہمارے بچے ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جہاں ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے وہ 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کا ڈیزگنیشن بھی بہت اچھا ہے ملٹی نیشنل ہے بڑے برینڈ ہیں اسی لیے ہم سب کو اس میں شان و شوقت دکھتی ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بچے انسان ہیں ان کے بھی ایک ضرورتیں ہیں ضرورت سے زیادہ اگر آپ ان پہ بوجھ ڈھالو گے تو کہیں نہ کہیں تو سماج میں وہ ٹوٹیں گے اور اس کا آؤٹکم کیا ہو رہا ہے دوستو جتنے اس طرح کے لوگ ہیں یا تو وہ میڈ کیریئر کرائسس میں فرسٹیشن کا شکار ہو رہے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کسی کو بلڈ پریشر ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے اور نہ جانے کتنی طرح کی بیماری ہیں اس لائف سٹائل کی قیمت یہ ہے کہ ہمیں اپنے شریر سے چکانی پڑ لیں اور جو آج ہمارے سامنے گھٹنا آئی کہ ارنسٹ انڈ ینگ کی ایک ینگ لڑکی نے جو بہت برائٹ سٹوڈنٹ تھی اس کی موت ہو جاتی ہے کارن ہارٹ اٹیک بکوز آف اوور لوڈنگ آف ورک کیا یہ ایک لوتا کیس ہے سوال اس بات کا ہے دوستو آج میں اسی کی چرچہ کروں گا کیونکہ میں آپ کو اندر کی باتیں بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ کو سرکار سے بھی سوال پوچھنے ہیں آپ کے مادہم سے میں بھی سرکار سے سوال پوچھ رہا ہوں اور میں ان سب مینجمنٹ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا ہندوستان میں اکیسویں شدابدی میں جو بند ہوا مزدور ہے کیا وہ دیش کا پڑھا لکھا پرتیبہ وان یوک یا یوتی ہے سوال آج اس بات کا ہے اور اس کی چرچہ آج ہم ڈیٹیل میں کریں گے اس لیے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے پڑھئے گا سنیے گا اور شیئر بھی کریے گا کیونکہ جو میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں آپ اپنے آس پاس اپنی مطر مندلی میں ساتھیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا گلت ہے آج جو بھارت میں ایکسپلائیٹیشن ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے بیروزگاری جتنے کالیج کے بچے چاہے وہ آئی ایٹیز ہوں آئی ایمز ہوں اچھے کالیج سے نکلے ہوئے بچے وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک اچھی کمپنی ملے اور دوستو سب سے امپورٹن چیز گیا جب پری پلیسمنٹ انٹرویو ہوتے ہیں تو جو یہ ایکسپلائیٹیشن ہوتا ہے اس کو گلوری کے روپ میں دکھایا جاتا ہے ادھارن کے لیے جب میں آئی ایم احمد آباد میں تھا پری پلیسمنٹ انٹرویو ہوتا تھا بڑے بڑے نام آتے تھے چاہے آپ میکنزی کی بات کریں آرثر انڈرسن کی بات کریں ای وائی کی بات کریں پی ڈی وی سی کی بات کریں یو نیم ایٹ جتنے بڑے برینڈ ہیں یہ سب ایمپلائیمنٹ کے لیے وہاں آتے تھے یہ اپنا پری پلیسمنٹ انٹرویو دیتے تھے مطلب پریزنٹیشن دیتے تھے اور اس میں کیا بتایا جاتا تھا ہمارے ایمپلائی کو ہم کتنا ایکسپوزر دیتے ہیں ایکسپوزر مطلب آپ صبح چار بجے اٹھئے ائرپورٹ جائیے فلائٹ لیجئے میٹنگ اٹینڈ کریے ایک میٹنگ کریے دوسری کریے تیسری کریے شام کو آپ فائیو سٹار میں رہیے گیارہ بجے تک آپ نے میٹنگ کری پھر آپ فائیو سٹار میں رہے اگلے دن آپ نے پھر میٹنگ کری اور اس طرح سے روز آپ کی دن چریہ رہتی ہے اور مہینے میں آپ کو ستر گھنٹے اسی گھنٹے نبی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اتنا ایکسپوزر آپ کو کوئی کمپنی نہیں دے گی یہ ایکسپوزر ہے مطلب یہ پوزیٹیویٹی ہے لیکن نبی گھنٹے میں آپ تنکھا کتنی دے رہے تنکھا اتنی ہی ملتی ہے جتنی باقی کمپنیاں دے رہی فائیو سٹار میں آپ رہ رہے ہیں ایئر لائنز سے آپ ٹریول کر رہے ہیں ایمپلائی کو کیا مل رہا ہے آپ ہوتل کو دے رہے ہیں ایئر لائنز کو دے رہے ہیں ایمپلائی کو تو نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ ایکسپوزر کے نام پہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا بڑا ایکسپیرینس دے رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھئے دوستوں کہ یہ سب بھاگ دوڑ کی زندگی میں اس بچے کی پرسنل لائف پہ کیا اثر پڑے گا یہ گلوریفائی کر کے ایکسپلائیٹیشن کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایکسپوزر ہے اگر آپ میری بات نہ مانیں کوئی بات نہیں آپ جتنے بھی آپ کے آس پاس کے جانکار کے لوگ ہیں ان سے پوچھئے اگر کوئی بڑی لاؤ فرم میں کام کرتا ہو یا کسی بڑی کنسلٹنگ کمپنی میں کام کرتا ہو ان سے ان کی ڈیلی لائف پوچھئے اور ایمانداری سے پوچھئے کہ کیا ان کو سٹریس فیل نہیں ہوتا وہ نہیں بولیں گے کیونکہ جو کیرٹ دکھائی جاتی ہے کہ آپ کو ہم اتنی لگزری دے رہے ہیں آپ کو بڑی گاڑی مل رہی ہے آپ کو پریولیجز مل رہے ہیں آپ کو پرکس مل رہے ہیں آپ کو فورن ٹریول مل رہا ہے یہ سب چیزیں آپ کی صحت کی قیمت پہ ہیں اس بات کو آپ دھیان رکھئے اس میں سے آپ کی جیب میں کچھ نہیں آ رہا آپ رہے رہے ہیں مل پائیو سٹار کے کمپنی دے رہی ہے یا کلائنٹ دے رہا ہے جنرلی کلائنٹ دیتا ہے کیونکہ کمپنیاں جب اپنے خرچے پہ بھیجتی ہیں تو وہ اکانومی میں بھیجتی ہیں لیکن جب آپ کلائنٹ کے خرچے پہ جاتے ہو تو آپ بزنس کلاس ہو جاتے ہیں یہ نورم ہے ایکسپ دہ فیکٹ نہیں آپ کو بھرہوسہ ہو رہا آپ پوچھ کے دیکھ لیجی میں آپ کو آج سب اندر کی باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے ہندوستان میں بھارت کے ٹیلنٹ کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے وہ واسطہ میں چندہ جگہ اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشلی دوستوں پتہ ہے کون ہے وہ ہے بھارت سرکار ای اینڈ وائی یا جتنی بھی بڑی کنسلٹنگ کمپنی ہیں ان کے سب سے بڑے کلائنٹ ہیں بھارت سرکار اور بھارت سرکار نے کیا کیا ہے ایمپلائیمنٹ بند کر دیا ہے سینئر لیول پہ آپ دیکھیں گے بہت ساری پوزیشنز کھالی ہیں سرکار کے ریکروٹمنٹس بند ہیں چاہے وہ جونئر لیول ہو آپریٹنگ لیول ہو ہر جگہ پہ کنسلٹنٹ اپوائنٹ کر دیے گا ہے اب کنسلٹنٹ کون ہوتا ہے جس کو نہ آپ کو میڈیکل بینیفیٹ دینا ہے نہ آپ کو اس کی پینشن کا انتظام کرنا ہے نہ آپ کو اس کا گھر دینا ہے نہ آپ کو اس کو ٹرانسپورٹ دینا ہے آپ کو صرف اس کو جیسے منرے گا میں ڈیلی ویجز ہوتی ہے آپ کو بڑی کمپنیوں کو جو ریٹ تیگ کیا جاتا ہے کہ ہم اس پروجیٹ کا آپ کو ایکس وائی زیڈ روپے دیں گے مالی جی پانچ کروڑ دس کروڑ پندرہ کروڑ جو بھی ہے اب بڑی کمپنیاں کیا کرتے ہیں وہ مین پاور ہائر کرتی ہیں اسی آدمی سے آٹھ کی جگہ ہے سولہ گھنٹے کام کرائیں گی بیس گھنٹے کام کرائیں گی کیونکہ جتنا مین پاور وہ زیادہ انگیج کریں گے اتنا ان کے خرچے بڑھیں گے اب آفٹرولی کمپنیوں کے جو ٹاپ مینیجمنٹ ہے وہ بھی تو بزنسمن ہیں ان کو بھی تو اپنے بینیفٹ چاہیے ہیں ان کو بھی تو اپنے بونس چاہیے ہیں ان کو بھی تو اپنے پرک چاہیے ہیں تو کس کی قیمت میں جیسے پہلے بدوہ مزدور کام کرتے تھے کھیتوں میں اور اس کا فائدہ جمیدار اٹھاتے تھے آج کے لیے نئے جمیدار یہ بھارت کے ٹیلنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنی جمیداری بڑھاتے ہیں سمپل سا طریقہ ہے اب آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میرا ایک نویدن ہے بھارت سرکار جتنے بھی یہ کمپنیاں اپنے یہاں پہ جو سٹاف رکھتی ہیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن کرتی ہیں ان کو پبلک کر دیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں ان کو کیا بینیفٹ دیے جاتے ہیں اور ان کی ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں جب یہ لوگ ریٹائر ہوں گے کیا ان کو پینشن ملے گی نہیں ملے گی کبھی یہ بیمار پڑھیں گے تو کیا ہوگا اگر آپ کی میڈیکل انشورنس ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا گروپ انشورنس ہے نہیں تو خرچہ آپ کو اٹھانا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو بھارت سرکار کو 21 سرطابدی میں جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے پرفارمنس کے نام پہ ٹیلنٹ کے نام پہ کنسلٹنگ کے نام پہ لیگل سرویسز کے نام پہ آپ کو اس کے بھی اب قانون بنانے پڑے ایمپلائی اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کو ایک بڑا برینڈ مل گیا ان کو باقی کمپنیوں سے زیادہ اچھی سیلری مل رہی ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ہم سے 16 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے یا 12 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے یا 20 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے نوکری سے نکال دیا جائے اور جب ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا تو پھر یا تو وہ بیروزگار ہو جائیں گے یا کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کام کرنا پڑے گا جو ان کے سٹیٹس سے بیلو ہے اور سماج میں ہم کو سٹیٹس بھی چاہیے بڑا نام بھی چاہیے بڑا برینڈ بھی چاہیے صحت وہ ہسپیٹل دیکھ لے گا دوائی کھا کے ہم گزارہ کر دیں تو آج اسطحیت یہ ہے دوستوں چل رہا ہے میرا بھارت سرکار سے نویزن پہلا چاہے وہ پرائیوٹ کمپنی ہو یا گورنمنٹ کمپنی ان کے لیے آپ کو رولز بنانے چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ بارہ گھنٹے کام نہ کریں آپ ضرور کروائیں کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ کو اس کا ایکسٹرا پیسہ دینا پڑے گا اگر ایسا رول بن جاتا ہے اور سب کچھ ڈیجیٹائزڈ ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کی ایمپلائی کو جو ایکسٹرا ایفرٹ وہ کر رہا ہے آپ اس کو ایکسٹرا کمپنشیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن بونس کے نہیں ڈیلی لیول پہ اگر آپ نے اس کو اٹھالیس کی جگہ ساٹھ گھنٹے کام کرایا تو جو ایڈیشنل آور آپ نے یوز کیے آپ کو نارمل سیلری کا ڈیڈ سے دو گناہ دینا پڑے گا اگر ایسا ہوگا تو اس کے دو فائدہ ہیں ایک تو یہ کہ وہ پروپر سٹاف سٹنٹھ رکھیں گے ایک ہی آدمی کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے کیونکہ اگر دگنا دینا پڑا تو بہتر ہے کہ ایک آدمی اور رکھ لیا جائے اگر وہ ایک آدمی اور رکھتے ہیں تو ورک کلچر ایمپرو ہوگا لوڈ کم ہوگا پرفارمنس بہتر ہوگا دوسرا بھارت سرکار جتنی بھی کنسلٹنگ کمپنیز کو ہائر کرتی ہے اپنے کام کے لیے آپ کو ان سے انڈر ٹیکنگ لینا پڑے گا کہ وہ ایمپلائی ویل فیر اور ان کی پیمنٹ کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں آپ ساروجنک کریں کیونکہ بھارت سرکار اگر خود ہی ایک ایکسپلائٹر کو کام دیتی ہے تو بھارت سرکار خود اس ایکسپلائٹیشن میں شامل ہے اگر آپ ہی ایز ایک کسٹمر آپ سب سے بڑے کسٹمر ہیں سرکاریں سب سے بڑے گراہک ہیں ان بڑی کمپنیوں اگر گراہک ہی خود دباؤ نہیں ڈالے گا تو ایکسپلائٹر تو ایکسپلائٹ کرے گا ہی کیا بھارت سرکار یہ قانون بنائے گی کم سے کم بھارت سرکار تو ایکسپلائٹیشن میں شامل نہ ہو تیسرا جب بھی آپ کوئی بھی ریکروٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اپنے ورک ایتھکس اور ورک کنڈیشنز کو بتانا چاہیے ان رائٹنگ کہ ایک ایمپلائی سے کتنے گھنٹے کام لیا جائے گا اگر اور ٹائم ہوتا ہے تو اس کی پیمنٹ کیا ہوں گی اور اس کو ساروجنک کرنا چاہیے تاکہ نوکری ملنے کے بعد اگر مان لیجیے کالیج کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بچوں کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے یا ماں باپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے جو کہا گیا وہ فالو نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ بھی کاروائی کرنے کی گنجائش ہو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے انجیوز کی ضرورت پڑے جو کارپریٹ ورڈ میں جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اس کے اوپر کام کریں کیونکہ بندوہ مزدوری کے اوپر تو کانون بن گیا 21 شتاب دیکھے بندوہ مزدوروں کو آپ کیسے مکتے دلائیں گے کیونکہ یہ ہندوستان کا ٹیلنٹ ہے مجھے ان کمپنیوں سے کوئی اتراج نہیں لیکن ایک ٹیلنٹ جس کی عمر ہونی چاہیے ستر سال اگر وہ چالیس سال میں بیمار پڑھ رہا ہے پنتالیس سال میں اس کو ہارٹ پرابلم آ رہی ہے لائف میں اس کے فریسٹیشن ہے تو یہ ایک نیشنل ایسٹ کا لاؤس ہے اسی لئے میرا سوال ہے کہ اس ٹاکسک ورک کلچر کو روکنے کے لیے بھارت سرکار کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اور جہاں تک ہو سکے جتنے بھی اس طرح کے چاہے وہ بڑی کنسلٹنگ کمپنی ہو چاہے بڑی لاؤ فرمز ہو ان کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں اپنے ایمپلوئیز کے ساتھ وہ ساروڈینک ہونے چاہیے اس میں چھپانے کی کیا بات ہم ورک کلچر کی بات کر رہے ہیں آپ کتنا پیسہ دے رہے ہیں ہم اس پر نہیں جا رہے ہیں لیکن آپ کو اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز ورکنگ انوائرمنٹ یہ ساری چیزیں ساروڈینک کرنی چاہیے آپ سیلری ایک لاکھ دو دس لاکھ دو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیا آپ بھارت کے ٹیلنٹ کو بھارت کے یوٹھ کو ایکسپلائٹ تو نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اس میں یہ تو لکھ سکتے ہو کہ اگر آٹھ گھنٹے کا ہمارا ٹائم شیڈیول ہے جب اور ٹائم ہوگا تو ہم بچوں کو ڈیڑھ گنا یا دو گنا دیں گے یہ تو آپ کی ورک کنڈیشنز میں آنا چاہیے اگر وہ بھی نہیں آ رہا ہے تو آپ بھارت کے ٹیلنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو سماج کا نقصان کر رہے ہو کیونکہ یہ جو ٹیلنٹ ستر سال تک سیوائیں دے سکتا تھا یہ چالیس پنتالیس پچاس سال میں بیمار پڑ جائے گا تھک جائے گا یا اور بیماریوں سے گرست ہو جائے کیا یہ دیش ہت میں ہوگا تو جو میرا یہ کہنا ہے دوستو کہ جتنے بڑے کالیجز ہیں چاہے آئی ایمز ہو آئی ایٹیز ہو وہ جو کمپنیاں وہاں انٹرویو کے لیے آتی ہیں ان سے بولیں کہ آپ اپنا ورک کلچر ڈسپلے کریں ماں باپ بھی بچوں سے کہیں کہ آپ اپنے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو دکھائیے بھارت سرکار بھی ایک ایسا ڈیویزن کریٹ کرے ایمپلائیمنٹ منسٹری میں کہ اس طرح کا ایکسپلائٹیشن نہ ہو نہیں تو ایکسپوزر کے نام پہ ایکسپیرینس کے نام پہ باقی الگ الگ گلوریفائیڈ ٹرمینالوجی کو جسٹیفائی ان کے سامنے رکھتے ان کو جسٹیفائی کر کے جس طرح سے ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے یہ دیش ہیت میں نہیں ہے سماج ہیت میں نہیں ہے ان کے پریواروں کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پر تو جو ایک بچی کی موت ہوئی ہے ای اینڈ وائی میں دوستوں جو فائنس منسٹر نے کہا کہ یہ سٹریس منیجمنٹ کی پرابلم ہے یہ گلت ہے کیونکہ بھارت سرکار خود بینیفیشری ہے تو کیا فائنس منسٹر کورپ کر رہی تھی کہ ایسی ڈیت کیوں ہوئی ان فیکٹ اس پہ ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونا چاہیے سٹڈیز ہونی چاہیے سوشل سائنسز کے کالیجز کو اس پہ سٹڈی کرنی چاہیے کہ کس طرح کورپ کلچر ہندوستان میں ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ بھارت سرکار کو بنانا ہی پڑے گا اگر جو بھی اس دیش کے بھوشے کے بارے میں چنتہ کرتا ہے ان سب کو آپ اپنے آس پاس ضرور لوگوں سے پوچھیں جو لوگ ملٹی نیشنلس میں کام کر رہے ہیں جو لوگ بڑی کنسلٹنگ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں بڑی لاؤ فرمس میں کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے ان کی سیوائیں ہیں میں اس پہ دینائی نہیں کرنا ہوں لیکن کیا بغیر ایکسپلائیٹیشن کی وہ سیوائیں نہیں دی جا سکتے کیا لوگوں کو صحیح واتاونٹ دے کے سویدھائیں نہیں دی جا سکتے کیا ایک ایک آدمی سے سولہ سولہ تھارا تھارا گھنٹے کام کرانا ضروری ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹیلنٹ کرنچ ہے تو آپ اور سٹاف انگیج کر کے سٹاف کو لا کے ان کو ٹرین کیوں نہیں کر سکتے بہت بڑے سوال یہ مدہ چھوٹا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی اس پر چرچہ کرنے چاہیے کیونکہ کوئی بھی انڈسٹری ایسوسییشن نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا سی آئی آئی فکی سب خاموش ہیں بڑی کمپنیاں سب خاموش ہیں کیوں وہ سب ان بڑی کمپنیوں کے آسرے ہیں اس ایکسپلائٹیشن میں کہیں نہ کہیں وہ بینیفیشری ہیں اور جب وہ بینیفیشری ہیں تو وہ کیوں بولیں یہ ان کے بھی ورک ایتھکس اور ورک کلچر پر سوال اٹھاتا ہے مدہ گمبیر ہے دوستوں اس پر سماج میں چرچہ ضروری ہے اسی لیے میں نے ویڈیو بنایا آپ اس کو شیئر کریے اس پر چنتن کریے اور پھر ملاقات ہوگی ایک اور بہتر فون مدہ کے ساتھ تب تک آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیلال اپنا دھیان رکھئے گا بندے بات رو